اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ ویڈ موم آئیم ہیر ویڈ می نیو ریسپی جو کہ ہے کنڈو والی میٹھی ٹیکیاں یہ میٹھی ٹیکیاں میں بہت ہی آسان میتھڈ سے آپ کو گھر میں بنانا سکھاؤں گی یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گی بہت کرکری خستہ اور بہت ہی مزیدار بنیں گی ویڈیو کو پورا دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ فولو کریں ان کو بہت مزیدار بنانے کے لیے ان کو بنانے کے بعد آپ تقریباً ایک سے دو منت کے لیے سیو بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے ان کو کھائیں اور انجوائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم ایک باول لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے تقریباً دو کپ میدہ جب بھی میٹھی ٹیکیاں آپ نے بنانی ہے سب سے مین چیز ہوتی ہے اس کی میئرمنٹ میئرمنٹ بہت احتیاط سے کرنی ہے جیسا کہ میں نے ایک کپ لیا اور اس کے اکورڈنگ میں نے دو کپ میدہ ایڈ کیا اس کے بعد اسی کپ کی اکورڈنگ باقی چیزیں ہم ایڈ کریں گے میدہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہی ایک کپ چینی کا جس کو میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے آپ سابو چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جب دو بنے گا اس میں آپ کو پروبلم ہوگی تو زیادہ بیسٹ ہی ہے کہ آپ چینی کو پیس کے ایڈ کریں آپ نے نوٹ کیا کہ اس باؤل میں میں نے دو کپ ایڈ کیا ہے میدہ اور اس کے بعد میں نے ایک کپ ایڈ کی ہے پی سیوی چینی اسی کی اکورڈنگ وہ ہی کپ ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ سوجی کا باریک پی سیوی سوجی ان جیزوں کی کونٹیٹی کی اکورڈنگ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون سوکا دودھ ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے گرائنڈ کر کے کوکونٹ اب اس میں فلیور کے لیے بہت انپورٹن چیز ایڈ کرنے لگے ہیں جو ہے سونف اور الائچی میں نے دو ٹیبل سپون سونف اور تین سے چار عدد الائچی لے کے ان کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب بھی آپ نے مٹھی ٹکیاں بنانی ہے آپ نے صرف ایک ہی چیز کا خیال رکھنا ہے جو کہ ہے اس کے میٹیریل کی انگریڈنٹ کی کونٹیٹی جب آپ کی کونٹیٹی صحیح ہوگی میئرمنٹ چیزوں کی صحیح ہوگی تو یہ کبھی بھی ٹوٹیں گی نہیں ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے سے پہلے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں تل بھی ایڈ کر سکتے ہیں وائٹ والے اب ہم اس طرح سے تھوڑا بڑا بڑتن استعمال کریں گے کیونکہ ہم نے اس کی بنانی ہے ڈو ڈو کے لیے ہمیشہ بڑا بڑتن یوز ہوگا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گھی جس کو میں نے ملٹ کر لیا ہے اور یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون ہے آپ نے گھی ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ اس سے ٹکیاں خستہ بنتی ہیں اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے تاکہ یہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائے اور ڈو بنانے میں بہت ہی آسانی ہو اگر آپ اس طرح سے اس کو نہیں کریں گے تو اس کی گھٹلیاں بن جائیں گی ڈو بنانے سے پہلے یہ سٹیپ آپ نے لازمی کرنا ہے ٹکیوں کو خستہ بنانے کے لیے اور مزیدار بنانے کے لیے اسے یہ ہے جو جو ہم نے ایڈ کیا ہے وہ ساری چیزیں ایک جان ہو جائیں گی سارے مکسٹر کو تقریباً 2 سے 3 منٹ اس طرح سے اچھے سے رب کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا جب اس طرح بننا شروع ہو جائے آپ کا مکسٹر تو یہ ریڈی ہے اب ہم موف کرتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب ہم نے بنانی ہے اس مکسٹر کی ڈو بنانے کے لیے ہم استعمال کریں گے دودھ کا جس کو میں نے نیم گرم کر لیا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں جب آپ اپنی فنگریز میں ڈپ کریں گے تو یہ جلے گی نہیں اس طرح کا آپ نے نیم گرم دودھ لینا ہے ابھی کے لیے میں نے تقریباً ایک کپ لیا ہے اور یہ اب ہم ڈو بنائیں گے تو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا دودھ اس میں ایڈ ہو رہا ہے دودھ ایک دم ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا آپ نے ایڈ کر کے ساتھ ساتھ اس کو ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو گوندنا ہے دودھ کو ایک دم آپ نے ایڈ نہیں کرنا تو ماشاءاللہ سے ڈو ہماری ریڈی ہو گئی ہے صرف اس کو گوندنا باقی رہ گیا ہے دودھ کی طرف آتے ہیں تو ہم نے ایک کپ دودھ لیا تھا جس کو نیم گرم کر لیا تھا اور وہ آدھا کپ یوز ہو گیا اب اچھے سے اس ڈو کو گوند لیں گے اور تھوڑا سا یہ ڈو سخت ہونا چاہیے اور یہ جیسے جیسے آپ گوندتے جائیں گے یہ بہت ہی سوفٹ ہوتا جائے گا اور ملائم ہوتا جائے گا اس کو آپ نے تب تک گوندنا ہے جب تک یہ تھوڑا سا سخت نہیں ہو جاتا تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ڈو ہماری کترے اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے برطن کو بھی اس نے چھوڑ دی اور میرے ہاتھوں سے بھی اتر گئی ہے خود با خود اگر یہ نہ اتری ہو اور مزید چپک رہا ہو تو آپ نے ہاف ٹیبل سپون اس میں اوئل گھی نہیں اوئل آپ نے تھوڑا سا اس کو لگا دینا ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے اترنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دو ریڈی ہو گئی ہے اور یہ تھوڑی سخت بھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے دو ریڈی ہے آپ کسی کپڑے کی مدد سے اس کو کور کر کے ہم آدھے گھنٹے کا ریس دیں گے ڈوگ اور ایس پر دیئے ہوئے تقریباً 20 سے 25 منٹ گزر گئے ہیں 5 منٹ پہلے ہم ایک پینیاں کڑائی لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے اوئل آپ نے اوئل اتنا ایڈ کرنا ہے جس میں وہ بہت ہی اچھے سے فرائے ہو جائیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ اوئل پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے ڈوگ اور ایس دیئے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اور اب ہم موف کرتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جس شیلف یا کٹنگ بورڈ پہ ہم نے اس کو شیپ آؤٹ کرنا ہے مٹھی ٹکیوں کو اس کو ہم اوئل سے گریز کر لیں گے اس کے بعد دو ہم رکھیں گے اور اس کو اچھی طرح سے دوبارہ ایک بار گوند لیں گے اس طرح سے اب اسی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو پھیلانا شروع کر دیں گے اب بیلن کی مدد سے ہم اس کو مزید روٹی کی طرح تھوڑا سا بیل لیں گے اور بیلن پہ بھی آپ نے تھوڑا سا آؤل گریز کر دینا تاکہ یہ جپکے نہیں اس کو اتنا بیلنا ہے کہ یہ دو نہ زیادہ موٹا ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا ہو بیلنے کے بعد اس طرح سے سٹیل کے گلاس سے یا کسی کٹر سے ہم اس کو شیپ آؤٹ کر لیں گے بیلنے کے بعد اب جو ایکسٹرا ڈو ہوگی اس کو بہت آسانی سے اس طرح سے ہم ری مووو کر دیں گے اویل گرم ہوگی ہے ان کو ون بائی ون کر کے ساری میچھی ٹکیوں کو اس میں آئیڈ کر دیں گے ان کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے فرائے کرنا ہے گھی زیادہ نہ گرم ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈا ہو جیسے ہی ایک سائٹ پہ کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی وہی براؤن گولر لے کر آئیں گے جب آپ نے میٹھی ٹکیوں کی ڈو بنانی ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ بنانی ہے نہ ہی زیادہ گھی استعمال کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ دودھ استعمال کرنا ہے اور اس کی ڈو کو تھوڑا سخت رکھنا ہے اور پھر یہ بہت ہی مزیدار بنیں گی خستہ بنیں گی اور بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گی اور فرائے بھی بہت آسانی سے ہو جائیں گی ان کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ون بائی ون کر کے ان کی سائٹ چینج کریں گے دونوں سائٹ پہ بہت ہی خوبصورت سا لائٹ سا براؤن کلر آ گیا ہے جب یہ کلر آ جائے تو آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے ان کو اور فرائے کرنا ہے اور یہ ریڈی ہو جائیں گی تاکہ یہ اندر سے بھی مزید پک جائیں اور کچھ نہ رہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹلی فرائے ہو گئی ہیں یہ سارا اس کی میئرمنٹ کا کمال ہے اور ڈو کا جتنی ڈو سخت ہوگی اور اچھی گندی ہوگی اتنی ہی یہ اچھی بنیں گے اور میئرمنٹ کا آپ نے بہت ہی خیال رکھنا ہے یہ ریڈی ہیں اور اب ہم ون بائی ون کر کے ان کو نکال لیں گے اب ہم انہیں دس سے پتنا منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائیں تھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سخت بھی ہو جائیں گی اور خستہ بھی ہو جائیں گی اسی میتھڈ سے باقی جو ٹکی ہیں ان کو بھی فرائے کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ ہے ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک تو دیکھیں یہ کتنا ہی خوبصورت سا کلر اس کے دونوں سائٹس پہ آیا یہ بہت ہی خستہ اور بالکل پرفیکٹ بنی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنے فرن فیاملی کے ساتھ شیئر کریں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیا کریں تھانکیو سو مچ فور واشنگ مائی ویڈیو سٹے کونیکٹڈ ویڈ اس اللہ حافظ یمی تھانکیو مام موسیقی